نمازکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز یو پی کی ستہ میں دو چیزوں کی بھوکالی ہے ایک یو پی کی قانون بیوستہ اور دوسرا مافیاؤں کے آوائد سمپتی پر بابا کا بلڈوزر اور ویسے بھی یوگی آدھتناس پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جو بھی گنڈے مافیا ہیں یا تو وہ اپراد چھوڑ دیں یا پھر صوبہ چھوڑ دیں یوگی کس چتاؤنی کا اثر بھی دکھا یوگی کے دوسری بار ستہ میں آتے ہی کئی اپرادھیوں نے سرینڈر کر دیا وہیں کئی اپرادھیوں اور مافیاوں کے عوید گھروں پر یوگی کا بلڈوزر بھی چلا اور آج بھی چل رہا ہے اسی کڑی میں فلحال یوپی کے ایٹا میں ہلچل دیکھنے کو مل رہا ہے سماجوادی پارٹی کے پورو ویدھائک رامیشور سنگھ یادو اور ان کے بھائی جوگندر سنگھ یادو کی سمپتی زبط کی تیاری شروع کر دی گئی ہے جوگندر یادو زلہ پنچائت کے پورو دھکش رہ چکے ہیں ان دونوں بھائیوں پر پولس اور پرشاسن کی اور سے قریب اسی کیس درز کیے گئے ہیں سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کے معاملے میں ان کے خلاف گینگسٹر اکٹ کے علاوہ کئی دوسرے دھاراؤں میں کیس درز کیا گیا ہے اس معاملے میں اب دونوں بھائیوں کی قریب 39 کروڑ کی سمپتی کو زبط کرنے کی قواید شروع کر دی گئی ہے رامیشور سنگھ یادو سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر تین بار ویدھائک رہ چکے ہیں ایٹا کے علی گنج ویدھان سبح چناؤں سے انہوں نے پہلی بار ورش 1996 میں جیت درز کر ویدھان سبح تک کا سفر تیہ کیا تھا ورش 2002 کے ویدھان سبح چناؤں میں بھی وہ اس سیٹ سے جیتے لیکن ورش 2007 کے ویدھان سبح چناؤں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا ورش 2012 کے ویدھان سبح چناؤں میں انہوں نے اس سیٹ پر تیسری بار سپا امیدوار کے روپ میں جیت درز کی وہیں اب رامیشوار یادہ اور ان کے بھائی کی 29 کروڑ کی سمپتی کو ضبط کرنے کے پرکریاں شروع کر دی گئی ہے ان سمپتیوں میں تین اسکارپیو ایک فورچونر ایک ایم جی ہیکٹر ایک موسیڈیز اور ایک آڈی کو بھی شامل کیا گیا ہے ان کے خلاف عوید کمائی کے ذریعے سمپتی ارجط کیے جانے کا آروپ ہے موسیقی